سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اجاز علیہ السن نہودے سے مصطفی استیفہ صدر مملکت کو بجوا دیا میرا عزاز ہے سپریم کورٹ کا جج اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا مزید کام نہیں کرنا چاہتا آئین کے آرٹیکل دو سو چھے اے کے تحت مصطفی ہو رہا ہوں استیفہ کا مطن کاپی سمانے حاصل کر لی پناوہ کے اس میں نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ گیا مصطفی ہونے والے ججز نے اختیارات کا غلط استعمال کر کے قوم سے زیادتی کی استیفہ قبول بھی ہو تو بھی جرائم کا حساب دینا ہوگا مریم وارن زیبکر ادنے عمل جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف کاروائی فوری ختم نہیں ہوگی سپریم جڑیشل کانسل کا فیصلہ کل خود یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کا نوٹس جاری استیفہ کے باوجود دفاع کا حق دے دیا گیا جسٹس اجازالحسن کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کر لیا گیا یہ نہیں ہو سکتا کوئی جج ادارے کی ساخت تباہ کر کے مصطفی ہو جائے اور ہم کوئی کاروائی نہ کریں چیف جسٹس کریں مارکس بی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات کل ہوگی ای سی پی نے اعتراض دور کرنے کے بعد ترمیم شدہ درخواست دوبارہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کرا دی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ مقدمہ سنے گا جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مزر اتھلالی بھی شامل سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اجازالحسن نہودے سے مصطفی استیفہ صدر مملکت کو بجوا دیا میرا عزاز ہے سپریم کورٹ کا جج اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا مزید کام نہیں کرنا چاہتا آئین کے آرٹیکل دو سو چھے اے کے تحت مصطفی ہو رہا ہوں استیفہ کا مطن کاپی سما نے حاصل کر لی پاناما کے اس میں نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ گیا مصطفی ہونے والے ججز نے اختیارات کا غلط استعمال کر کے قوم سے زیادتی کی استیفہ قبول بھی ہو تو بھی جرائم کا حساب دینا ہوگا مریم وارن زیب کردنے عمل جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف کاروائی فوری ختم نہیں ہوگی سپریم جڑیشل کاؤنسل کا فیصلہ کل خود یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کا نوٹس جاری استیفہ کے باوجود دفاع کا حق دے دیا گیا جسٹس اجازالحسن کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کر لیا گیا یہ نہیں ہو سکتا کوئی جج ادارے کی ساخ تباہ کر کے مصطافی ہو جائے اور ہم کوئی کاروائی نہ کریں چیف جسٹس کریں مارکس پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات کل ہوگی ای سی پی نے اعتراض دور کرنے کے بعد ترمیم شدہ درخواست دوبارہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کرا دی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ مقدمہ سنے گا جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس مزر اتھلالی بھی شامل اور وسیم اکرم پلس کرپشن میں ڈبل پلس پانچ برس پہلے اسبان بزدار کے احساسے صرف سات لاکھ باسٹھ ہزار تھے دوہزار چوبیس میں پچپن کروڑ تک پہنچ گئے ارازی میں پنتالیس سو کنال کا اضافہ دو کروڑ روپے مالیت کی گاڑیاں بھی اسبان بزدار کے نام سونے اور مویشیوں کی مالیت ساڑھے تین کروڑ سابق وزیرالہ پنجاب نے فراغ ہوگی کے ذریعے گھپلے کیے اسبان بزدار پر ارمو روپے کی خرد برد کا الزام آئی جیز اور ڈی سیز کے تباتلوں کے لیے بھی رشوت لینے کا انکشاف